سرکس والے خسر اٹھاتے ہیں وہ ان کا ڈراما کروا دیتے ہیں وہ ڈانس کروا دیتے ہیں اپنی حفظ کو پورا کرنے کے لیے نون پروفیشنل لوگوں کو بیچ میں لے کے آرہے ہیں لڑکیوں کو لے کے آرہے ہیں اندر پوسٹر لگائے ہوتے ہیں کہ یہ آرٹسٹ ہے یہ آرٹسٹ ہے جب آپ ڈراما دیکھ رہے ہوتے تو بیچ میں ایک بھی آرٹسٹ نہیں آتی وہ سارے انہوں نے جناب دو نمبر چیزیں خسرے اندر ڈالے ہوتے ہیں تین سا چارزار کی ٹکڑ لیتے ہیں جب ٹکڑ لے کے آگے جاتے ہیں تو آگے وہ خسرے ہوتے ہیں جو وہ ہمیں شیمنل دانسر ہیں وہ مل جاتے ہیں وہ ہمیں تین سا چارزار پر خرچ کر کے میں ادھر خسرے دیکھنے جو ہوں جو فنکار تھے وہ فنکار تو ہمیں کہیں بھی دور دور تک نظر نہیں آرہے لیکن اب نئے نئے چیرے آگے ہیں وہ چیروں کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں میری یہ اپیل ہے کہ جو پرڈوسر ہیں وہ لڑکی ہیں یا خسرے دو نمبر نہ لے کے آئے ہیں ہمارے کوئی حرام کے پیسے نہیں آئے ہوئے انہوں نے پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں میں شکین ہوں ڈرامے وغیرہ بہت دیکھے ہیں لیکن یہ جو آج کل ہو رہا ہے ہم تین چار ہزار کے ٹکر خرچ کر کے جاتے ہیں لیکن وہاں پہ لڑکیوں کے بجائے وہ جو خسرے ہیں وہاں پرفارم کر رہے ہوتے ہیں یہ چند تکی کے جو نئے پروڈوسر وغیرہ ہیں وہ ڈرامے بناتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں سرکس والے خسرے اٹھاتے ہیں وہ ان کا ڈرامے کروا دیتے ہیں وہاں ڈانس وغیرہ کروا دیتے ہیں جس کا بلکل مزا جو خراب ہو چکا ہوا ہے حکومت سے ملے پیلا ہے کہ اس طرح توجہ دے تاکہ یہ جو ڈرامے بازی کر رہے ہیں یہ لوگ ہمارے ساتھ وہ ختم کی جائے اپنی حفظ کو پورا کرنے کے لیے نون پروفیشنل لوگوں کو بیٹھ میں لے کے آرہے ہیں لڑکیوں کو لے کے آرہے ہیں شیر میز کو لے کے آرہے ہیں کوئی مزایاں تندیعہ ڈرامے نہیں کر رہے ہیں کوئی مزایاں ڈرامے نہیں ہیں بس شرف حاشی رہ گئی ہے کس مو کے ساتھ ہم اپنی فیملیز کو وہاں پہ لے کے جائیں تین تین چار چاہ چاہ ہزار بے کی ٹکٹ بھی خرچیں اور ان سے جا کے شرمندی کی علاوہ کچھ نہیں وہاں سے ملتا میری حکومت پنجاب سے پنجاب آر کانسل سے پاکستان آر کانسل سے الحمر آر کانسل سے میری گزاری چاہے کہ اس پر سخت سے سخت ایکشن لیا جائے اور سکریپٹ کے ساتھ ڈرامے کو چلایا جائے اچھے پروڈیوسر لے کے آئیں ایسے معنولا صاحب سے افضال احمد صاحب سے مستانہ صاحب سے یہ اتنی اچھی کومیڈی کرتے تھے دیکھیں تب ہی خوش ہوتی تھی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ڈراما دیکھتے تھے اب تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اپنی فیملی کو ہم وہاں پہ لے کے جائیں گے میں انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ ہمیں تھوڑے دن پہلے کا اتفاق ہے کہ ہم ڈراما دیکھنے کے لیے گئے ایک تو ادھر ٹکٹ اتنی زیادہ کاسٹری ٹکٹ ہے کہ تین چار ہزار بیہ خرچ گئے پھر اوپر جو ان سے آپ دیکھیں انہیں بینر چینل لگائے ہوتے ہیں اندر پوسٹر لگائے ہوتے ہیں کہ یہ آرٹسٹ ہے یہ آرٹسٹ ہے جب آپ ڈراما دیکھ رہے ہوتے تو بیچ میں ایک بھی آرٹسٹ نہیں آتی وہ سارے انہوں نے جناب دو نمبر چیزیں خسرے اندر ڈالے ہوتے ہیں نہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہے نہ کچھ ہے صرف فضول خرچی خرچی ہے ہمیں بلکل مزا نہیں آیا آپ کہہ لیں کہ یہ اب جونسانہ دھوکے بازی شروع ہو گئی ہے اس لئے اب عوام نے بھی رجان جونسانہ ان ڈراموں کا کم کر دی ہے جس طرح ٹیٹروں کا مول ہو گیا آپ تو بلکل دل نہیں کرتا جانے کے لیے وہاں پہ جس طرح کے فاشی ڈانس ہو رہی ہے جس طرح کی فاشی جھکتے چال رہی ہے تو آپ دل مانتے نہیں نہ ہی ہم فیملیوں کو لے کے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ انٹرٹینمنٹ نہیں رہا اب تو وہاں پہ محول ہی کچھ اور بدل گیا ہم سٹیڈ پہ ڈراما جاتے ہیں ڈراما دیکھنے تو ہم تو انٹرٹینمنٹ کے لیے جاتے ہیں اور تین سے چار دار کی ٹکل لیتے ہیں جب ٹکل لے کے آگے جاتے ہیں تو وہ آگے وہ خسرے ہوتے ہیں جو وہ ہمیں شیمل دانسر ہیں وہ مل جاتے ہیں وہ ہمیں اور ان کا دانس دیکھنے کا موقع ملتا ہے جو سینئر آٹس ہیں وہ بہت کام آتی ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سینئر آٹس ہیں وہ بھی دانس کریں وہ شیمل جو خسرے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں دیکھنے کے لیے ان کو کیسل کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے کو رام کے پیسے نہیں ہوتے ہیں ہم نے ہفتے کی پوری یہاں ایک مینے کی سچالری آتی ہے اس کے بعد وہ تین سے چار دار کی ٹکل لے کے ہم جو سا وہ ڈراما دیکھنے جاتے ہیں تو یہ جو سے آگے پوٹسر بغیرہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی یہ چیز دیکھنا چاہیے یہ چیز ان کو دیکھنا چاہیے ہم تو ٹکل لے کے پیسے اتنے زیادہ خرچ کے جوڑ کے ٹکل دیکھنے جاتے ہیں تو یہ جو خسرے بغیرہ لے آتے ہیں اور اپنی حفظ جسم کی پورا کرنے کے لیے ہمیں دکھاتے ہیں ہم یہ دیکھنے نہیں جاتے ہیں ہم ڈراما دیکھنے جاتے ہیں اور اچھا ڈراما دکھائیں اور یہ خسروں کو نہ لے گئیں میں رکشہ چلاتا ہوں رکشہ ٹرائبر ہوں تو جب بھی میں اپنی دیاری کلیر کر کے جاتا ہوں تو چار دار پانچ دار کی ٹکٹ ملتی ہے وہاں سے ٹھیک ہے لیکن ہم جب انجوائے کرنے کے لیے آگے جاتے ہیں وہاں پہ خسرے ہوتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمارے پاس پیسے تو نہیں ہوتے ہیں ہم تو انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں میری یہ اپیل ہے کہ جو پرڈوسر ہیں وہ لڑکییں یا خسرے دو لمبر نہ لے کے آئے ہمارے کوئی حرام کے پیسے نہیں آئے ہوئے جی میں سٹیٹ ڈراما دیکھنے پہلے جاتا تھا لیکن اب نہیں میں جاتا کیونکہ تین سے چار ہزار رپے خرچ کر کے میں ادھر خسرے دیکھنے جاؤں اب وہاں پہ خسرے ڈانس کرتے ہیں اور یہ جو سٹیٹ ڈرامے والے ہیں یہ اپنی حوض پوچھانے کے لیے اب انہوں نے خسرے وہاں پہ کر رکھ لیا ہوئے ہیں لہٰذا اب میں نے سٹیٹ ڈرامے دیکھنے چھوڑ دی ہیں اور اب میں نے پیسے خرچ کر کے پیسے ضائع نہیں کرنے کیونکہ سٹیٹ ڈراما دیکھنے کا مقصد ہے ادھر جانتا جا کے انٹرینمنٹ روئے بندہ وہاں پہ انجوائے کریں لیکن وہاں پہ جا کے بندہ آگے خسروں کو دیکھ رہے ہیں خسرے تو نہیں دیکھنے کے لیے جانا وہاں پہ بڑی دیر سے دیکھ رہے ہیں ڈراما دیکھنے جاتے بھی ہیں دوستوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں ہمارا ایک پیکج بنا ہو گا ہے دوستوں کا وہ کبھی کوئی لے جاتا ہے کبھی کوئی محض ڈراما ہم انجوائے کرتے ہیں افتے بعد ہم جاتے ہیں لیکن اب جب ہم گئے ہیں تو ڈراما دیکھنے کا مزہ نہیں آیا مزہ اس لیے نہیں آیا کہ وہاں پہ انہوں نے خواجہ سرا رکھ لیے یہ دیکھیں نا بندہ اپنا ٹائم نکال کے جاتا ہے چلو انٹر ٹرینمنٹ کرنے کے لیے جاتا ہے آگے جا کے اگر خواجہ سرا ہم نے دیکھنے آئے تو وہ ہم کسی سیکل گراؤنڈ میں جا کے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جو فنکار تھے وہ فنکار تو ہمیں کہیں بھی دور دور تک نظر نہیں آرہے لیکن اب نئے نئے چیرے آگے ہیں وہ چیروں کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں وہ بڑا بہودہ سا ڈانس کرتی ہیں اور ہمیں ہماری تو سمجھ میں وہ نہیں آرہے کہ ہم تو دیکھیں نا ہم انٹر ٹرینمنٹ کرنے کے لیے جاتے تھے لیکن ہمیں وہ انٹر ٹرینمنٹ اب نظر نہیں آرہی لیکن لہٰذا گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان پہ نظر آسانی کرے ان کا جو ٹیٹر والوں کا جو قبلہ وہ درست کرے ان ار پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں